لَا إِلَى الدُّنْيَا كَيْنَدْعُوا إِلَى اللَّهِ لِنَنشُرَ الْخَيْرَ فِي الْكَوْنِ الَّذِي حَارَ وَنُرْسِلُ الْعَيْطَرَ فِي الْرَضِي الْمُدَسَارِ حضورﷺ نے فرمایا کہ میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے لوگ اس کو تھام لیں اس کو پکڑ لیں تو ان کے لیے وہ آیت کافی ہے ایک آیت قرآن کی جو میں جانتا ہوں اگر لوگ اس کو تھام لیں اس پہ عمل پیرا ہو جائیں اس کو روحوں میں اتار لیں اس کو اپنے عمل کا حصہ بنا لیں اس پر یقین و ازان کا جہاں آباد کر لیں تو فرمایا کہ وہ ایک آیت ہی ان کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے اللہ اکبر اور وہ آیت کیا ہے حضورﷺ نے بتائی وہ آیت یہ ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُكُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو ہم ایک دفعہ ایک سفر پہ تھے تو ہماری گھاڑی کا پٹرول ختم ہو گیا تو اتفاق سے ہمارے پاس کوئی رقم نہیں تھی کہ جس سے ہم پٹرول ڈلوا سکے تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہاں کوئی قریب درین ساتھی ہو تو اس کا نمبر ہو تو اس کو فون کرو کہ ہمیں تھوڑی سی رقم بھیجے تاکہ ہم گاڑی میں پٹرول ڈلوا لیں اور اگر کوئی قریب یاد آ جائے تو ہم اتنا سفر کر سکتے ہیں ایک آدھ کلومیٹر تو اچانک ایک ساتھی یاد آ گیا کہ وہ یہ دوسری تیسری روڈ کے اوپر اس کا گھر ہے تو ہم نے گاڑی ادھر موری تو ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تھے تو ایک آدمی ہمیں دیکھ کے تو ہشاش بشاش ہو گیا ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تو دیکھ کے تو ہشاش بشاش ہو گیا تو ملا واقفیت میں تھی لیکن اتنی زیادہ اس سے جو ہے وہ شناسائی نہیں تھی کسی اجتماع میں اس نے ہمیں بلایا تھا تو ملاقات ہوئی تھی وہاں ہم بیان کر کے اس کے علاقے میں تو وہ لاہور آیا ہوا تھا تو ہماری ہماری وہ ملاقات ہو گئی تو وہ جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے تو کچھ رکم تھی اس کے پاس تو میں پیش کر کے کہنے لگا کہ وہ دو تین سال پتانی با کہتا وہ آپ ہمارے جلسہ میں گئے تھے ہم آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتے تھے لیکن آپ ہمیں پکڑائی نہیں دئے تو یہ ہے آپ کا نظرانہ تو ہوتا ہی ہے کہ اگر کوئی نظرانہ پیش کرے تو میں کہتا ہوں کہ میں نے کوئی مسئلہ دی لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ کیونکہ تم خود نہیں آیا ہو تمہیں کسی نے بھیجا میرے رب کا وعدہ ہے اگر تم اس پہ بروسہ کرو تو پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہو یہاں ٹول بلازہ ہوتا تھا نا یہاں یہ جو پنڈی بائی پاس کے باہر ہم تین دن کا مسلفل سفر کر کے آئے تو جو رقم غیرہ تھی تو وہ کہیں راستے میں ختم ہوگی جہاں جیب میں ہار ڈالا تو ہمارے پاس وہ اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ ٹول والے کو دے سکے تو میں نے اپنے ڈریوری کو کہا کہ تمہارے پاس کوئی ہے تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس بھی کوئی نہیں ہے تو میں نے کہا چلو اس سے اتھار کر دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم قریب بھی رہتے ہیں اب بھی جا کے آپ کو بھیج دیتے ہیں تو ہمارے سے جو اگلی گاڑی تھی اس نے اس کو کہا کہ یہ جو پیچھے والے ہیں نا ان کا بھی کٹ لو اس نے ہمیں پہچان لیا تو اس نے کہا کہ یہ جو پیچھے گاڑی آ رہے ہیں کس کے بھی لے لو تو اس نے پیچھے مڑھ کے دیکھا تو اس نے کہا اچھا یہ وہ آرے چاہتے ہیں تم بھی رہنے دو تم بھی جاؤ تو یہ ہم نے کئی بنادر زندگی میں دیکھ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اگر تمہیں پتا چل جائے اور اس پہ تمہارا عمل ہو جائے وہ تمہیں وہاں سے رسے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہونے اللہ حکم بہت سارے واقعات زندگی میں ایسے رودمہ ہوتے ہیں یہ چانک دو باتیں وہاں ذہن میں آگے تمہیں آپ کے سامنے رکھ دیں تاکہ اس سے یقین میں پختگی ہوتی ہے بالخصوص جو مبلغین ہیں ان کے لئے خاص طور پر یہ باتیں ہیں بس اس پہ توقع رکھ کے چلتے رہیں پھر دیکھنا کہ اللہ تمہارے لئے کیسے اسباب موسیقی موسیقی